رازانی بھوپال کی ایٹ کھیڑی علاقے میں ایک نوالک بالک کے ساتھ کرورتہ پوربک بیوار کرنے کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے ایٹ کھیڑی تھانا پولس نے نوالک کے ساتھ کرورتہ پوربک بیوار کرنے والے اس کے رشتہ دار کے خلاف مارپیٹ اور جے جے ایٹ کے تحت معاملہ درج کیا ہے کھیلنے کے دوران بیوار ہونے پر بچی کے پتہ نے بچے کے گپتانگ پر گرن چمٹے سے داکھ دیا گروار کو پیٹ پریوار نے چائن لائن سے سمکر کیا اور تھانی جا کر اس کے خلاف ریپورٹ درست کر آئی ہے تھانا پروہاری کرن سنگھ کے مطابق گیارہ سال کا بالک گروار دوپیر رشتہ دار کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا اس دوران دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر بیباد ہوا اس پر بچی نے گھر جا کر بالک کی شکایت کی اس سے ناراض بچی کے پتہ نے بالک کو پکڑ کر اس کے پرائیوٹ پارٹس کو گرم چمٹے سے داکھ دیا آر اوپی کبارے کا کام کرتا ہے پولیس جس کی تعلاش کر رہی ہے آج تھانا ایٹ خریب ہے ایک گیارہ سال کا بالک اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے اور اس نے ہی سکایت کی ہے کہ اس کے معمول نیجان میں اس کے گھتان کے پاس اور پیچھے کی طرح گرم چمٹے سے جلا دیا ہے اور جلانے کے قرآن بتا رہا ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ اس نے روڑ پر گیا تھا اس بات کو لے کر جلایا ہے اس پرکر میں پیوٹ کی اوٹ سے اس کی معمول نیجان دیگرہ دو سو چھوڑان میں پیچ سو چھوڑیس آئی پیسی کا پرات ایون پیچھت تک جیجی ایکٹ کا پرات درج کیا گیا ہے اب اپنی تلاش کی ہوئی ہے ہمیں ملا نہیں ہے لیکن پرات تک مل جائے گا